سورہ مبارکہ کا وہ رکوع ہم پڑھ رہے ہیں جو آج کے حالات میں اہم ترین ہے اس لیے کہ اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور سب سے بڑا شرک یہ ہے نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک مادے پر توقل متوں سے تجھ کو عبیدیں خدا سے نوبی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت جو اب عوامی شکل اختیار کر گئی عوامی حاکمیت اور اس کے بعد اس وقت کے گداہوں میں بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی مریاد پر ہے سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا فساد دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے جو یہودیوں کے دریئے سے پورے گلوب کو اپنی گریفت میں لینے کے لیے بیتاب ہے وہ یہی ہے جو سود کا حد کرنا ہے اس کی حرمت ہے یہاں ایک سوال برزین میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو انفاق فی سمی اللہ کے ساتھ ہے اسے پچھلے رکوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر متکشف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شامل کیا گیا ہے وہ حکمت میں بعد میں بیان کرویا اللذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں لات کو بھی دن میں بھی سرم وعلالیتا خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی صدقات واجبہ اعلانیہ صدقات نافلہ خفیہ انفاق فی سبیل اللہ خفیہ ان کے لیے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس نہ ان پر کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوگے اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے جسود کھاتے ہیں وجہ کیا ہے اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا آپ کا کوئی شغل ہے آپ کی ملازمت ہے آپ کم آ رہے ہیں آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے کچھ بچت بھی ہو رہی ہے اب اس بچت کا اصل مسئلہ کیا ہے یسلونک مادا ینفقون قلیلاف اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ بھی یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کم آئی کا ذریعہ بنا ہو یہ سود خورانہ ذہنیت ہے لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی ضد ہے اور یہ اگنا مجھ پر کھلا جبکہ القرآن و یفسر و بازہو بازہ اس وصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کبھی نے مطالع کیا وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لائے گیا ہے اللہ کے نزاجوی کے لئے انفاق اور رباہ سود پر رقم دینا جو کچھ تک دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کی کمائی میں سے آپ رسول کر رہے ہیں اپنے اس سرمائے کی مجل سے تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے اللہ کے ہاں بڑھتری نہیں ہوتی اور وہ جو تم زکاة و صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی نزاجوی کے لئے تو وہ ہیں جو دوہرے چوہرے کر رہے ہیں ان کا مال پڑھ رہا ہے اس کی بڑھتری ہو رہی ہے تو انفاق فی صدقات زکاة اس کے مقابل اس کے برعک سے اپنی اس بچت کو امال کو اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سبزہ زور بچت بچت کس کی اور یہ سب کا سب جو ہے در حقیقت سیونگ بینک سیونگ اکاؤنٹ سیو کرو لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لئے سیو جو ہے اس لئے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاتو اور غربہ کو دو اپنا سٹینڈر آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لئے خرچ کرو یہ نہیں بلکہ اس لئے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ شہر سود پر دوسروں کو دیں اور تھوڑا شہر سود تمہیں دے دیں اب اس کے برق سے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کرو یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی اس دنیا میں بھی سود خورن کا حال یہی ہے اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیے معلوم ہوگا دیوانے ہیں پاگل ہیں چیخ رہے ہیں دوہ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا سٹاک ایکسچینج کی اندر مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خورن کی وجہ سے اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کی کا مذہر یہ ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے بیع بھی تو سود ہے میں نے سو روپے کا مال خریدہ ایک سو دس میں بیش دیا دس بچ گئے یہ ربا ہے راباہ جائز ہے سو روپے کسی کو دیئے اور ایک سو دس لیئے یہ سود ہو گیا میں کیوں ہو گیا سو روپے کی شہ دے دی یہ سو روپے دے دیا کیا فرق بڑا دس لاکھ کا مکان بنایا چار ہزار کے قرضے باہنہ قرائے پر دے دیا جائز ہو گیا دس لاکھ کسی کو دیا اور اس سے چار ہزار روپے یا مہینہ لینا شروع کیا یہ سود ہو گیا حرام ہو گیا عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں ان عمل بیع و بسکر ربا بیع میں تب یہ جو نفع ہوتا ہے ویب اور ربا یہ میں اس سے بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے لوگوں کے زمن میں تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سے مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے یہاں اللہ تعالی نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا بلکہ جواب کیا دیا احل اللہ البیع و حرم الربا اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے اب تم بات یہ کرو اللہ کو مانتے ہو یا نہیں رسول کو مانتے ہو یا نہیں قرآن کو مانتے ہو کیا نہیں یا اپنی عقل کو مانتے ہو اگر تم مسلمان ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرمائے نصرف اللہ کا جو رسول کہے ما عطاکم الرسول فاخضو وما نحاکم ان ہو فانتہو جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیزیں روک لے روک جاؤ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئیڈ منی فلوئیڈ کیپیٹل ایک ہے فکس کیپیٹل مکان دس لاکھ کا ہے لیکن مکان سے جو شزرہ رہا فائدہ کیا اٹھائے گا ایک مہینے رہے گا نا اس کا بدل آپ نے لے لیا دس لاکھوں میں کسی کو نقض دے دیئے وہ کسی کام میں لگائے گا بارہ لاکھ بھی بن سکتے ہیں اندرابی لگ سکتے ہیں آٹھ بھی رہ سکتے ہیں اس میں آپ نے فکس نگر لیا تو یہ حراب ہے ان دونوں میں اگرچہ عام تو پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپیٹل ہے وہ بھی کیپیٹل ہے مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے لیکن یہ فکس کیپیٹل ہے اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے اس مکان میں تو ایک شکل رہ جائے گا سکنا ہوگا اس کی رہائش ہے یا آپ کہیں گے اس کی ویرنٹیر ہے تو اس کا آپ نے بدل دے لیا بس ختم لیکن وہ جائے گا وہ مکان آپ کے لیے رہ جائے گا لیکن یہ کہ سرسلاک جس کو دیا نقد وہ کاروبار کرے گا کچھ اور پہیں لگائے گا اس کے در اضافہ بھی ہو سکتا ہے اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام اور ان دونوں میں کوئی حناسبت نہیں لیکن اللہ تعالی نے یہ جواب نہیں دیا جواب دیا فَمَنْ جَاهُ مَعْزَتُ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَحَا فَلَهُ مَا سَلَفْ تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا رک گیا فَلَهُ مَا سَلَفْ تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اللہ کے حوالے رہے گا معلق رہے گا اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سردنش ہوگی عَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ لیکن اس نصیت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی فَأُلَاِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ صَدَقَاتَ اللہ تعالی ربا کو مٹاتا ہے دباتا ہے اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مروم نے کتاب لکھی ہے مَنِن مَنِي اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں جتنا سود بڑھے گا انیمپلائیمنٹ بڑھے گی انفلیشن بڑھے گی نتیجے میں انٹرس ریٹ بڑھے گا جیسے انٹرس ریٹ بڑھے گا انیمپلائیمنٹ بزید ہوگی انفلیشن زیادہ ہوگی اس سے وشش سرکل اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے چھپی رہتی ہے وہ تباہی وہ تو ایک ہی وقت میں بینکرپٹ ہوگا بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالیں نکلیں گے ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے یہ سارا جو ہے یہ شیش محل کی طرح ہے اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹوڑے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پالتا ہے صدقات کو پالتا ہے بڑھاتا ہے اللہ کیاں وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو سورہ روم کی انتالیس بھی آیت ہے یہ وَمَا آتَتُم مِنْ غِبَن لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَتُم مِنْ زَكَاطِمْ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُزْعِفُونَ وَاللَّهُ لَا يُعْبُوا قُلَّا قَفَّارِ نَسِينَ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب جو ناشکرے ہیں اور گناہگار ہیں اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاطَ لَهُمْ عَجْرُهُمْ مِنْ دَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَلُونَ ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں نیک عمل میں غائر باتیں جو شئے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم کی اور نماز قائم رکھیں زکاة ادا کریں ان کے لئے ان کا عجل محفوظ ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفُنَا لَهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَا بِنَ الْرِبَا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سود میں سے آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَا بِنَ الْرِبَا اِمْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مؤمن ہو فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا اگر تم نے ایسا نہ کیا باز نہ آئے فَازَلُوا تو کان کھوڑ کر سن لو بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ اور اس کے رسول کے دستے لانے جگ وَإِنْ تُمْ تُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ وَمْغَالِكُمْ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راسل مال ہیں وہ تمہیں لوٹا دیا جائیں گے سود چھوڑ دو راسل مال واپس دے لوں لا تَظْلِمُون وَلَا تَظْلِمُون نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راسل مال بھی دبا دیا جائے لا تَظْلِمُون وَلَا تَظْلِمُون وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَتِن اور اگر تمہارا جو مقروض ہیں وہ تنگی میں ہیں وہ تندستی میں ہیں فَنَّذِرَتُنِ لَا بَحِسَرَا تو انہیں انتظار کرو پھر اسے محلت دو کہ اس کی ہم کشادگی پیدا ہو جائے آسانی سے وہ آپ کی رقب آپ کا قرض واپس کر سکی لیکن اس سے بھی آگے وَانْ تَصَدَّقُوا خیرٌ لَكُمْ صدقہ ہی کر دو تمہارا بھائی غریب تھا اس کو تم نے قرض دیا تھا کوئی سود لے کر کھا بھی چکے ہو اب جو ہے سود اب بقی سود کو تو چھوڑا ہی ہے اگر وہ راس المال بھی مخصد دو اس کو یہ انفاق ہو جائے گا یہ قرضِ حسنہ اللہ کو ہو جائے گا یہ تمہارا جو ہے زخیرہ آخرت بن جائے گا تو یوں سمجھ یہ کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپرس لیلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر جو بچت ہے آپ کی اس بچت کا سب سے موچا مصرف کیا ہے صدقہ دے دو انفاق کر دو اس سے کم تر کیا ہے قرضِ حسنہ قرض دے دو کسی کو تاکہ وہ اپنی ضرورت چلا لے اس کا کاروبار رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا اور تمہیں پھر وہ اپنی اصل رقم واپس کر دے گا یہ قرضِ حسنہ اس سے کم تر درجہ ہے تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے جو جائز تو ہے ہے مکروح پسندی دا نہیں ہے تم زیادہ ہی خصیص ہو چلو مزاربت پر دے دو اور مزاربت یہ ہے کہ رقم تمہاری کام وہ کرے گا اگر بچت ہو جائے تو تم بھی لے لینا تو کوئی تھاوان نہیں لے سکتے یہ ہے مزاربت اس کے بعد اگر تم کہو کہ میں دے رہا ہوں مجھے اتنے پرسل تو بارہ تم نے دینا ہی دینا ہے اس سے بڑھ کر حرام شہ کوئی دیں تو اگر وہ ہے مکروح تمہارا وہ تنگی میں ہے پھر انتظار کرو اسے محلت دو اس کی کشائش تک والتصدقو خیر اللہ اور اگر تم صدقائی کر دو خیرات کر دو دے دو بچ دو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا انکن تم تعالیمون اگر تم جانتے ہو اگر وہ حکمت تمہارے اندر آگئی ہے اگر تم اولوالباب ہو اگر تم سمجھدار ہو تو جو کچھ تمہیں بچت اس سے ہوگی جو اللہ کے ہاں جو سواب ملے گا تو تمہیں یہ رقم واپس لے کر جو ہے اس سے کیا مل جائے گا وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ یہ آیت آخری آیت قرآن کی نزول کے اعتبار سے آیت دروس دن سے دیکھئے وہی آیت یاد کیجئے وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيَّن وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوْخَدُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمِنْ سَرُورٌ وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيَّن وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُوهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُورٌ وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ دروس دن سے جس دن کے لوٹا دیے جاؤں گے تم اللہ کی طرف سُمَّةُ وَفَّا قُلْ لَا نَفْسِ مَا قَسَبَتْ پھر ہر جان کو پورا پورا دے ریا جائے گا جو کبائی اس نے کی ہوگی وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا موسیقی